سمستے دوستوں آج ہم لے کر آئے ہیں بہت ہی یونک کریکے سے بنائے گئی رسگلے ویسے تو رسگلے چھینہ سے بنائے جاتے ہیں لیکن یہ ہم نے سوجی سے بنائے ہیں جسے روا بھی کہتے ہیں اور یہ دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو پلیز آپ اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں اگر میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پلیز کر دیجئے جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے تو چلیے اس کو ہم بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے میں نے آدھی کپ سوجی لی ہے سوجی بلکل بارک والی لینے ہیں اگر موٹی ہے تو اسے گرائنڈر جار میں پیس لیں اب ایک موٹی تلی کا بڑھتن گیس پر رکھ دیں گے اس میں یہ سوجی ڈال دیں گے ایک سے دو منٹ اس کو ہم بھونیں گے اس کا کلر ہمیں چینج نہیں کرنا ہے صرف اس کا کچھاپن ہمیں نکالنا ہے ایک سے دو منٹ ہو گئے ہیں اور یہ بھون گئی ہے آدھا کپ سوجی میں ایک کپ دو دڑا لیں گے اور اس کو میکس کریں گے گیس کی فلیم ہم نے بند کر دی ہے جس سے یہ آسانی سے میکس ہو جائے جس سے اس میں لمس نہ پڑے اب گیس کی فلیم ہم چالو کر دیں گے اور اس کو ملاتے رہیں گے اگر اس میں لمس پڑ جاتی ہیں تو اس طریقے سے اس میں ہلاتے ہوئے ہم اس کے لمس نکال دیں گے اور اس میں ایک چمت چینی ڈالیں گے چینی ڈالنے سے یہ تھوڑا اندر تک میٹھا ہو جائے گا اور دیکھئے دیرے دیرے یہ ہمارا ٹھک ہونے لگا ہے اس پرکار کا یہ ٹھک ہو گیا ہے کچھ زیادہ لگ رہا ہے اس میں ہم دو چمت دودھ اور ڈال دیں گے اور اس کو میکس کر دیں گے کیونکہ اس کا ہمیں ایک سوفٹ سا ڈو چاہیے ہے یہ دیکھیں ہمارا سوفٹ ڈو بن کر تیار ہو گیا ہے کڑھائی چھوڑنے لگا ہے اب گیس کی فلیم کو ہم بند کر دیتے ہیں ایک پلیٹ میں نکال دیں جس سے یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا اب ہم ایک برتن میں ایک کپ چینی ڈالیں گے اور دو کپ پانی ڈالیں گے اس کو ہم گرم کرنے رکھ دیں گے اور چمت سے تھوڑا سا ہلا دیں گے جس سے اس میں چینی میلٹ ہو جائے گی اس کی ہمیں کوئی چپ چپی تار کی چاشنی نہیں بنانی ہے اب چلتے ہیں ڈو کی اور اس میں ڈو تھنڈا ہو گیا ہے اب اس میں تھوڑا سا گھی ڈالیں گے اور اس کو ہاتھوں سے میش کرتے ہوئے ایک چکنا ڈو کر لیں گے اب اس میں سے چھوٹے چھوٹے پیڑے توڑیں گے اور اس کی چھوٹی چھوٹی اپنے حساب سے بالز بنا لیں گے آپ اپنے حساب سے چھوٹی یا بڑی کیسی بھی بالز بنا سکتے ہیں میں نے اس میں سے بالز دیکھی اس سائز کی بنا لی ہے اس میں کریکس نہیں ہونا چاہے بلکو چکنی ہونا چاہے اس طریقے سے اس میں سے میری دس بال بن کر تیار ہوئی ہے اور کتنی اچھی چکنی بال بنی ہے یہ دیکھئے چاشنی ہماری ہو گئی ہے یہ اوبلنے لگی ہے اور چینی اس میں سے میلٹ ہو گئی ہے اب اس میں ہم ایک ایک کرتے ہوئے اپنے بال ڈالیں گے اس کو ہمیں اوبلتے ہوئے میں ہی ڈالنا ہے جب یہ اوبلنا بند ہو جائے گا تب ہم روک جائیں گے اوبلنے تک کا پھر سے انتجار کریں گے جب دوارہ یہ اوبل جائے گا تب اس میں ہم اور باقی بچے بالز بھی ڈال دیں گے دو منٹ تک ہم ان کو بالکل بھی ٹش نہیں کریں گے دو منٹ بعد اُلٹی چمچ سے ہم اس میں گھما دیں گے جس سے یہ بالز ہمارے ٹوٹیں گے نہیں اور یہ اوپر نیچے الٹ پلٹ ہو جائیں گے پھر ہم انہیں چار سے پانچ منٹ اور پکائیں گے یہ دیکھئے ہو گئے ہیں اب گیس کی فلیم کو بند کر دیتے ہیں اور انہیں تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں یہ بالز ہمارے تھنڈے ہو گئے ہیں اب انہیں ایک بال میں سرک کرتے ہیں کتنے اچھے رزگلے بن کر تیار ہوئے ہیں یہ بہت اچھے بنے ہوئے ہیں آپ جب گوڑک آپ جرور بنائیے گا اس ہولی پر یا کوئی بھی فیسٹیول پر آپ ان کو بنا سکتے ہیں یہ بہت اچھے بن کر تیار ہوتے ہیں انہیں ہم ڈرائی فروٹ کی کترن سے گارنش کر دیں گے تو یہ اور بھی سندر دکھائی دینے لگیں گے آپ اس طرح کیسے ان بالز کو ضرور بنائیے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے تو آپ اسے فیملی اور فرنس میں شیئر کیجئے میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بکنے بیل آئیکن کو پریس کردیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن ملتی رہے ہیں تھانکس فور واشن موسیقی